چکن نہیں کھائیں گے تو کیا بھوکے رہ جائیں گے منافع خوروں کے خلاف عوام نے تبر جنگ بجا دیا سوشل میڈیا پر بوائی کارٹ چکن ہیشٹیک بن گیا شہریوں سے مرغی کی جگہ دال سبزی کھانے کی اپیل کر دی گئی اور اسی پر بات کریں گے پولٹری اسوسیشن کے ترجمان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد المعروف صدیقی صاحب بہت شکریہ بول نیوز کو وقت دینے کے لیے عوام بلولاؤٹی ہے مرغی کی قیمتوں میں اضافہ ہے کیا حکمت عملی اختیار کی جائے گی کس طرح قیمتوں کو کم کیا جائے گا محترمہ بہت شکریہ آپ نے میرا موقع پر لیا مجھے ایک بار پر اعتراض ہے کہ آپ گڑی گڑی جو ہے رہا وہ چکن مافیا چکن مافیا مافیا کوئی نہیں ہم کاروبار کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہاکھالال کا کاروبار کرتیں گے کوئی مافیا نہیں ہے مرگی کی ڈیمانڈ اور سپلائی کے اوپر ساری کی ساری ہے اگر آپ چار دن پہلے دیکھیں تو مرگی کا ریٹ کچھ اور تھا اور آج مرگی کا ریٹ جو ہے وہ کم ہو کر تقریباً دو سو ستر روپے میں لائپ بارڈ آ گئی ہے اور چار سو صرف تک گیا پان سو پان سو بیس کا ہی نہیں ہوا اور آج کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً چار سو پچپن اور ساٹھ کے درمیان میں گوشت کا ریٹ ہے اور یہ آج دکھا جائے گا کیونکہ یہ شادی دیا ہو رہے تھے اور ان دو مہینوں میں ہمارے مذہبی مہینے ہیں اس کے اندر بین تاع شادی ہو دیں گی میں پہلے بھی آپ کے بھی چینل پہ یہ انٹرویو دے چکا ہوں کہ چھ سات مہینے سے شادی ہو رہی ہیں شادی ہو رہی ہیں تو پیر میں بھی ہو رہی ہیں شام میں بھی ہو رہی ہیں لوگوں کے چکن کے لاوہ ان کے پاس اور اس کا کوئی متبادل چیز نہیں ہے آپ اگر متن کو بھی لینے تو وہ بھی بارہ سو سر روپے سے لے کے چودہ ساڑھے چودہ سر روپے پہ بھک رہا ہے اور اسی طریقے سے بیس کو بھی لینے تو ساڑھے چھے سو سر روپے سے لے کے آٹھ سو روپے تک پورے پاکستان میں بھک رہے گا کوئی جس ریٹ کو بڑھا نہیں سکتا ہے کم نہ کرتے لیکن ہمیشہ حصہ یہ ہوتا ہے کہ دیمانڈ اور سپلائی پہ ہوتا ہے گلی مولوں تک میں شادی ہو رہی ہیں آج کل پہلے جو ہے یہ دس بارہ سال سے یہ سب ختم ہو گیا تھا چونکہ شادی ہیں چھ سات مہنے سے کرونا کی وجہ سے روکی ہوئی تھی وہ ایک دن سٹارٹ ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے ڈیمانڈ جو ہے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے پھر موشمی حالات کی وجہ سے بھی جو ہے وہ فارمز کے اوپر پرابلم ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بھی دس سے بندہ پرسن جو ہے وہ پروڈکشن جو ہے وہ کم ہوئی ہوئی ہے اور جو ہمیں لگتا ہے کہ اگلے دس دن کے اندر یہ بہت بہتر ہو جائے گی اور مرہی کا ریٹ جو ہے وہ اپنے آپ ہی نیچے آنے کی ضرف نیچے آ جائے گا اچھے تو یہ ریٹ کب تک نیچے آیں گے عبدالماروف صدیقی صاحب پروڈکشن کا اشیو دو ہے پہلے ریزولف ہو جانا چاہیے تھا اب سپلائی اور ڈیمانڈ کا فرق کس طرح ختم کیا جائے گا کتنا وقت درکار ہوگا محترمہ میں سمجھوں کہ اگلے دس دن کے اندر جو ہے وہ ریٹ نیچے آ جائے گا صحیح اور اچھا دو سو اسی روپے کے قریب جو ہے وہ حکومتی نرخ تیگ یہ گئے ہیں جو تقریباً آپ کی امتیں بتا رہے ہیں وہ ڈبل کے قریب ہیں تو کم ہونے کی چانسز کب تک آ جگا اپنے دس دن کا بولا ہے کہ پروڈکشن کی وجہ سے اس میں کمی آئے گی نہیں پروڈکشن بڑھ جائے گی دیمانڈ کم ہو جائے گی پروڈکشن بڑھ رہی ہے پروڈکشن بڑھ جائے گی تو ریٹ نیچے آ جائیں گے کیونکہ ہمارے ہاتھ نہیں کہ ہم ایک ریٹ کو مقرر کر کے رکھیں یہ سب دیمانڈ اور سب لائی پر جزیں موجی نہیں سہل ہوتی ہے خود با خود نیچے آ جاتی ہے دوسرا آپ نے دوسرا سی کھا 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 گورمنٹ کا ریٹ ہے کہ تو آپ ان سے بیتر طور پر مطبع پتہ کر سکتے ہیں کہ دوسرا جو وہ فارم پر سے تو وہ کس طریقے سے لاکھ مرگی جگہ گوشت جو ہے نا وہ دوسرا ڈازر پہ کہ جی جو ممکن ہی نہیں ہے ممکن ہی نہیں ہے پیچھے سے اور خانے یہ کوئی کراچھی سے مرگی نہیں آ رہی اس سے پورے پاجستان سے مرگی آ کے کراچھی کے اندر کنزیم ہو رہی ہے کراچھی میں ضرور سے زیادہ جو ہے وہ ڈیمانڈ بڑھی گئی ہے صحیح تو دس سے بارہ دن کے اندر مرگی کی قیمتوں میں کمی آ جائے گی عبد المعروف صدی کی پولیچر فرم اسوسیشن کے ترجمان ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا شکریہ ایک بار پھر مرگی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں لاہور میں بھی مرگی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں شہر کی مارکٹس میں مرگی کا گوشت تین سو اٹھس روپے فی کلو فروخت ہونے لگا ہے تبدیلی سرکار مرگی مافیا کے سامنے بے بس رذر آ رہی ہے اسی حوالے سے بات کریں گے بول نیوز کے نمائندے جنید احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں جنید بتائیے گا لاہور میں کیا صورتحال ہے جی ہے سمائی در لکومت لاہور کے اندر بھی چکن کی قیمت کے اندر جو ہے وہ مسلسل اضافہ جاری ہے اور آج لاہور کی مارکٹس کے اندر مرگی کا گوشت جو ہے وہ تقریباً تین سو اٹھتیس روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جارا جبکہ بولنلس چکن جو ہے وہ تقریباً ساڑھے پانسو روپے فی کلو کا حساب سے فروخت کیا جارا اور مسلسل مرگی کے گوشت کی قیمت میں اضافہ جاری ہے اور شہری جو ہے اس سوالے سے خاصی پریشان نظر آتے ہیں مرسل شہری مجدہ ان سے بات کرتے ہیں سر مسلسل چکن کا گوشت چکن جو ہے اس کی قیمت بڑھتی جاری ہے کیا مطالبہ کرتے ہیں کومت صاحب جی میں تو پچھلے ہفتے جو ہے نا یہ گوشت جو ہے تقریباً جو ہے تین سو سے نیچے تھا آج گوشت لینے آیا ہوں تو یہ قیمت دیکھ کے میں تو حران رہ گیا ہوں ٹھیک ہے اب میں بولنلس چکن لینے آیا تھا تو اس کی قیمت سنی ہے تو میں نے یہ دوسرا گوشت بنوایا ہے اور اس سے میں نے بولنلس کروایا ہے کیونکہ ہماری جیب اتنی اجازت نہیں دیتی اب ساڑھے چھ سو پانچ سو روپے ساڑھے پانچ سو روپے کلو بولنلس چکن ہے ٹھیک ہے تو ہزار پر میں میں جب گوشت دنوں گا تو گھر میں میں کیا اور اس میں چیزیں جو مواد ڈالے جاتے ہیں جیسے یہ سبزیاں ہوگی ساری تو کیسے ڈالوں گا یہ شہری جو ہیں وہ حکومت سے فوری سوالے سے نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے دکھاتے ہیں نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کوئی حکومتی نمائندہ پرائیس پیٹیز جلی حکومت شہریوں کو رلیف دیتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی لاہور میں مرغی کا گوشت تین سو ارتس روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے اور نہ صرف لاہور بلکہ پورے پاکستان میں صورتحال یہی ہے اور مرغی مافیا کے سامنے تبدیلی سرکار بے بس دکھائی دے رہی ہے اور اشیاء خورنوش کی بڑتی قیمتوں کے ساتھ مرغی کی قیمت کو بھی پڑھ لگ گئے ہیں سستا گوشت عوام کی پہت سے باہر ہو گیا شہریوں کا کہنا ہے کہ بیف مٹن تو پہلے ہی نہیں خرید سکتے تھے اب مرغی کا گوشت بھی اتنا مہنگا ہو گیا کہ پوری مرغی کے بجائے آدھی پر گزارہ کرنا پڑتا ہے شہر اقتدار میں مرغی کی قیمتوں میں کیا فرقیں بتا رہے ہیں نمائندہ بول نیوز اللہ دتخان جی اللہ دتخان جی بالکل مرغی کی دن بہ دن بڑتی قیمت عام آدمی کی پہنچ سے پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہے آج اگر اسلامباد کی بات کی جائے تو اسلامباد میں زندہ مرغی کا ریٹ دو سو پینتیس روپے فی کلو جبکہ تین سو ستر روپے گوشت کی قیمت ہو گئی ہے شہری بھی ہمارست موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں بتائیے کہ جتنا مرغی کا ریٹ بڑھ گیا ہے ایک سو پچیس تیس روپے عام ریٹ ہوتا تھا زندہ مرغی کا اب دو سو پینتیس روپے آج کا ریٹ ہے تو کیا کہتے ہیں اس بھی آج میرے خیال سے جس طرح یہ حالات چل رہے ہیں اب تو مرغی اور دال کا ریٹ ایک تقریباً برابر ہی ہو چکا ہے اب غریب کی پہنچ سے بہت دور ہوتا جا رہی ہے یہ چیز تو وزیراعظم پاکستان کو اس بارے میں ضرور سوڑ رکھتے ہیں یہ ہے کہ کم از کم ضرورت ایشیا کو منٹین کریں تاکہ غریب کو وہاں تک سہولت پہنچ سکے جو انہوں نے اگر مہنگائی بھی وہ کنٹرول نہیں کر سکتے وہ جتنا مردی معیشت کو ٹھیک کر لیں لیکن جب تک غریب کو کچھ نہیں ملے گا تب تک میرے خیال سے پاکستان نہ دو ترقی کرے گا اور نہ کبھی جا رہی ہے بلکل دن بہ دن جو قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں اتنے اہم آدمی کے لیے گھر کا کچن چلانا ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے بہت شکریہ اللہ دتخان اپ ڈیٹ کر رہے تھے